جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کا وقت الیکشن کمیشن پہنچ گیا جے یو آئی کا وقت مولانا عبدالغفور حیدری کی سربراہی میں الیکشن کمیشن پہنچا سینٹر علی زفر کی قیادت میں پی ٹی آئی کا تین لکنی وقت بھی الیکشن کمیشن پہنچ گیا جوزشتہ روز الیکشن کمیشن نے شہباز شریف چیرمن پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمن اور آصیف علی زرداری کو مدو کیا تھا الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی کو خاتلک کا چوبیس اگست کو دن دو بجے مدو کیا تھا الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمن کو چوبیس اگست شام تین بجے مدو کیا تھا جبکہ پچیس اگست دن کے گیارہ بجے مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف کو مدو کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نتیس اگست شام تین بجے مدو کیا گیا ہے اور اس حوالے سیاسی فضل الرحمن کو مراسلہ بھی بھیجا گیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ ملاقات کے ایجنڈے میں حلقہ بندیوں اور انتخابی فیشتوں سے متعلق باتشی شامل ہے اجلاس میں عام انتخابات کے نکات اور الیکشن شیڈیول پر بات کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈائلوگ کے لیے پی ٹی آئی کو بلایا تھا جہاں ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے تین نکات رکھے ہیں بیریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ بعض چیز سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں ہم نے اپنے نکات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھتے ہیں مزید کہا کہ آئین کے تحر نوے روز میں الیکشن کروانا ای سی پی کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانے میں پی ٹی آئے ہر تاون کے لیے تیار ہے آرٹیکل اکاون کے تحر درج ہر صوبے میں کتنی سیٹے ہیں پی ٹی آئے رانوما نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کہا کہ نئے مردم شمارے کے بعد حلقہ بندیاں نہ کروائی جائیں مشترکہ مفادات کونسل میں ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ شامل ہوتے ہیں کچھ روز قابل اس میٹنگ میں دو نگران وزیر اعلیٰ شریک ہوئے بیریسٹر علی زفر کا مزید کہنا تھا کہ میٹنگ کے دوران ہم نے کہا کہ اس لیے ہمیں نئے مردم شمارے اور حلقہ بندیاں منظور رہیں ایوانی صدر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خط پر وزارت قانون و انصاف کی رائے مانگ لی ایوانی صدر کی جانت سے جاری علامی میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے قلقے خط کے جواب میں الیکشن کمیشن کے موقع پر رائے مانگی ہے علامی کے مطابق ایوانی صدر کی جانت سے خط وزارت قانون و انصاف کے سیکرٹری کے نام لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے واضح رہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے متعلق صدر مملکر ڈاکٹر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا ہے فومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل اٹھامن ون کے تحت وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے نو اگس کو تحلیل کی نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ چیئر لیف میں بچوں کو دیکھ کر بار بار اپنے بیٹے نور الحق کا چہرہ سامنے آتا رہا چیئر لیف ہسنے کی خبر سے پاکستان کی کروڑوں لوگ پریشان تھے بیٹگرام میں کامیاب چیئر لیف اپریشن میں حصہ لینے والوں کے عزاز میں وزیراعظم آفیس میں تقریف کا انعقاد کیا گیا نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپریشن میں حصہ لینے والوں کو عزازی اسنات بھی پیش کی کئی گھنٹے چیئر لیف میں پسے رہنے والے افراد بھی تقریف میں شریک ہوئے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نے تقریف سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ریس کی اپریشن میں کوئی کتائی ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا ملک کا مستقبل بچے ہیں ہم نے ان بچوں کو بچا کر ملک کی مستقبل کو بچایا پاکستان ہوئی دنیا بھر میں لوگ اس واقعے پر بے چینی کی کیفیت میں تھی یہ بچے بھی ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے اس واقعے کا سامنا کیا مزید کہا کہ واقعے سے متعلق کچھ امیدی اور خشات بھی تھے ذمہ داری ہے